ہیلو فرینڈز جیمات آدی ویلکم ٹو مائی چینل ٹریڈ اون لیول نفٹی اور بینک نفٹی کے لیے جو ہم نے پریویس ویک میں پریڈکسن کیا تھا اور جو انیلیسیس کی تھی وہ بہت ہی پرفیکٹلی ورک کر رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں نفٹی جس سمیں 15,300 کے آس پاس تھا اس سمیں میں نے آپ کو یہ چارٹ بتایا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ نفٹی نے فالس بریک آٹ دیا ہے اور وہاں سے ریورسل دیا ہے تو اوپر میں 16,400, 17,000 اور یہ ہائیر ٹریڈ لینڈ کو بھی نفٹی ٹچ کر سکتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فائنلی یہ نفٹی کا ویکلی چارٹ ہے اور نفٹی نے اپنے ہائیر ٹریڈ لینڈ کو ٹچ کر دیا ہے تو یہ لیول ایک بہت ہی اچھا ریزٹنس کا کام کرے گا آنے والے دنوں میں فیلحال نفٹی کے ویکلی چارٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریورسل سائن نہیں ہے اب ہم نفٹی کا ڈیلی چارٹ دیکھتے ہیں ڈیلی چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیلحال نفٹی میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریورسل سائن نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریویسلی جب بھی نفٹی نے اس لیول کے آس پاس سے بریگ ڈاؤن دیا تھا یا پھر ریورسل دیا تھا تو کوئی نہ کوئی پیٹن بنائی تھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جب نفٹی نے ریورسل دیا تھا اس سمیں نفٹی نے بیریس انگل فنگ پیٹن بنائی تھی پھر دوبارہ جب اس لیول کے آس پاس ریورسل دیا تو پھر سے بیریس انگل فنگ پیٹن بنائی اور یہ تھر ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں نفٹی نے ایک انسائیڈ بار کینڈل بنائی اور اس کے بعد وہاں سے بریگ ڈاؤن دیا تو ہر ٹائم نفٹی نے کچھ نہ کچھ پیٹن بنائی ہے جس سے اس کے ریورسل کا ہمیں سگنل مل سکے اور ہر بار سٹوکس ہو یا پھر انڈیکس اپنے ریورسل کا کچھ نہ کچھ سگنل چارٹ میں جرور دیتا ہے تو جب بھی سٹوکس یا پھر کوئی انڈیکس ایسی ایمپورٹنٹ لیول کے آس پاس ہو تو اس سمیں آپ پرائس ایکشن پر کلوزلی واش رکھئے کس طرح کی پیٹن ڈیلی چارٹ میں بن رہی ہے ویکلی چارٹ میں بن رہی ہے اس کا خاص دیان رکھئے کیونکہ اگر یہاں سے ریورسل ہونا ہوگا تو یہاں پر کسی نہ کسی طرح کی ریورسل پیٹن جرور بنے گی اور اگر کسی بھی طرح ریورسل پیٹن نہیں بنتی اور اس لیول کو پر بریک آؤٹ دیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا بریک آؤٹ ہوگا اور اوپر میں کیا لیول تک نفٹی جا سکتا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیوز کے اندر بتاؤں گا پہلے ہم ویٹ کرتے ہیں نیکسٹ ویک کے اندر نفٹی اس لیول کو پر بریک آؤٹ دیتا ہے یا پھر اس لیول کے آس پاس ریورسل دیتا ہے اور ہائی چانسز ہے کہ نفٹی اس لیول کے آس پاس کونسولیڈیٹ بھی کرے کیونکہ اس لیول کے آس پاس بائر بھی ایکٹیو ہوں گے اور سیلر بھی ایکٹیو ہوں گے نفٹی کے بعد اب بینک نفٹی دیکھ لیتا ہے پہلے ہم ویکلی چارٹ دیکھیں گے ویکلی چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بینک نفٹی نے اپنی اس رینج کو پہلے ہی بریک آؤٹ دیا ہے اور جس ویک کے اندر یہ بریک آؤٹ آیا تھا اسی ویک میں میں نے ویڈیو اپلوٹ کی تھی اور آپ سبی کو آگاہ کیا تھا کہ بینک نفٹی کے اندر اپسائٹ بریک آؤٹ آ چکا ہے اور یہاں سے بینک نفٹی میں اچھ ریلی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اپسائٹ بریک آؤٹ کے بعد میں لگاتا تین گرین کینڈل ویکلی چارٹ میں بینک نفٹی نے بنائی ہے اور بینک نفٹی نے 36,700 سے 39,000 تک کا سفر 3 ویک میں تحق کیا ہے اور بینک نفٹی کا چارٹ نفٹی سے زیادہ بولیس ہے کیونکہ نفٹی فیلال اپنے ہائر ٹرینڈ لینڈ کے آس پاس ٹریڈ کر رہا ہے لیکن بینک نفٹی نے اپنے ٹرینڈ لینڈ کے اوپر بریک آؤٹ دیا ہے اور پریویسلی بینک نفٹی جس رینج میں ٹریڈ کر رہا تھا اس کے اوپر بینک نفٹی نے بریک آؤٹ دیکھ کر وہاں سے اچھی مومنٹ بھی دکھائی ہے تو بینک نفٹی کا چارٹ نفٹی سے زیادہ بولیس ہے اب ہم بینک نفٹی کا ڈیلی چارٹ دیکھیں گے ڈیلی چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بینک نفٹی اس ٹرینج کے ہائر رینج میں ہی ٹریڈ کر رہا ہے اور اسی ٹرینڈ لینڈ کے مدد سے آگے بڑھ رہا ہے تو فیلال بینک نفٹی میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریورسل پیٹن نہیں ہے اور نیکسٹ وک میں بھی کم سے کم چار سو پانسو پانٹ کی اپنوو اب بینک نفٹی میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھیں گے بینک نفٹی کا جو نیئر بی ریزیسٹنس ہے وہ لگ بگ 39,400-500 کے آس پاس ہے تو وہاں تک بینک نفٹی مومنٹ آ سکتی ہے اس کے بعد میں آگے کی مومنٹ کا پتا چلے گا فیلال ویکلی چارٹ اور ڈیلی چارٹ میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی ریورسل سگنل نہیں ہے اب دیکھ لیتے ہیں آنے والے ویک کے لیے نفٹی بینک نفٹی ہے کون سی level important ہے اور کون سی level پہ فوکس کرنا ہے پہلے نفٹی دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ویک کے لیے نفٹی میں 17,870 سے لے کے 17,900 کا جو level ہے یہ range ایک important resistance کا کام کرے گی اگر نفٹی کو اس level کے آس پاس resistance ملتا ہے اور نفٹی آسے reverse کرتا ہے تو نفٹی کے اندر sharp selling active ہو سکتی ہے اور نیچے میں نفٹی 17,520 کی level کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر نفٹی 17,900 کے اوپر breakout دیتا ہے اور 50 minute closing دیتا ہے اس کے اوپر تو اوپر میں 18,050 اور اس کے اوپر 18,150 ان دو level تک نفٹی آنے والے ویک کے اندر جا سکتا ہے اور نیچے میں اگر آپ support کی بات کریں گے تو نیکسٹ ویک کے لیے 17,520 سے لے کے 17,440 کا range یہ range ایک بہت اچھے support کا کام کرے گی جب تک نفٹی اس range کے اوپر sustain کر رہا ہے نفٹی میں کسی بھی طرح کی bearish moment نہیں آئے گی اگر نفٹی اس range کے بیچ میں کہیں support لیتا ہے اور پھر سے یہاں سے reverse کرتا ہے تو پھر سے نفٹی buying active ہو جائے گی اور اوپر میں نفٹی پھر سے 17,870 سے 900 کے range کو ٹچ کرنے کی کوشش کرے گا اگر نفٹی 17,440 کے نیچے breakdown دیتا ہے اور 50 minute closing دیتا ہے اس کے نیچے تو ہی نفٹی میں selling active ہوگی اور اس کے بعد کرنے کی کوشش کرے گا تو next week کے لیے آپ ان دو levels پر خاص جیان رکھئے 17,870 سے لے کے 17,900 کا resistance اور نیچے میں 17,520 سے لے کے 17,440 کا support ان دونوں range پر خاص جیان رکھئے ان level کے ایس پاس آپ کو اچھی trading کی opportunity ملے گی لیکن breakout یا reversal کے لیے آپ 15 minute کے candle کا closing کا wait کریے charge کے pattern دیکھئے اور اس کے بعد جس سیٹ breakout آتا ہے یا پھر reversal آتا ہے وہاں پر آپ trading opportunity دیکھ سکتے ہیں نفٹی کے بعد اب bank نفٹی دیکھ لیتا ہے next week کے لیے bank نفٹی میں 38,500 سے لے کے 38,580 کا level یہ level ایک important resistance کا کام کرے گا اگر bank نفٹی کو اس level کے اس پاس resistance ملتا ہے اور bank نفٹی یہاں سے reverse کرتا ہے تو bank نفٹی میں selling پر سر active ہو جائے گا اور نیچے میں bank نفٹی 38,590 کی level کو touch کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر bank نفٹی 39,590 کی breakout دیتا ہے اور 50 minutes closing دیتا ہے اس کے اوپر تو اوپر میں buying pressure active ہو جائے گا اور bank نفٹی اوپر میں 40,200 تک کی level کو touch کرنے کی کوشش کرے گا اور نیچے میں 38,590 یہ level ایک important support کا کام کرے گا اگر bank نفٹی اس level پر support لیتا ہے اور یہاں سے reverse کرتا ہے تو bank نفٹی buying pressure active ہو جائے گا اور اوپر میں bank نفٹی پھر سے 39,500 سے 580 کے resistance zone کو touch کرنے کی کوشش کرے گا لیکن اگر bank نفٹی 38,590 کے نیچے breakdown دیتا ہے اور 50 minutes closing دیتا ہے اس کے نیچے تو نیچے میں 38,250 سے لے کے 38,300 کا جو range ہے یہ next support کا کام کرے گا اور اگر bank نفٹی اس level کے نیچے بھی breakdown دیتا ہے اور 50 minutes closing دیتا ہے اس کے نیچے تو نیچے میں bank نفٹی میں sharp selling active ہو جائے گی اور bank نفٹی 37,880 کے level کو touch کرنے کی کوشش کرے گا تو next week کے لیے آپ ان دو level پر خاص واج رکھئے 39,500 سے لے کے 39,590 کا resistance اور نیچے میں 38,590 کا support 15 minutes کے چارٹ میں آپ ان level کو track کیجئے confirmation ایک لیے closing کا wait کریے اور جس سیٹ breakout آتا ہے یا پھر breakdown آتا ہے اسی سیڈ اس میں trading کی opportunity دیکھئے آسا کرتا ہوں جو analysis اور nifty bank nifty کے weekly levels میں آپ سب کے ساتھ share کر رہا ہوں اس کے مدد سے market کو سمجھنے میں analysis کرنے میں اور trading opportunity کو دیکھنے میں آپ کو آسانی ہو رہی ہے اور اگر آپ میرے weekly analysis والے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو like کیجئے اور دوسرے trader کے ساتھ بھی share کیجئے کیونکہ آنے والے time میں youtube میں بہت زیادہ active رہنے والا ہوں کیونکہ آنے والے ویڈیوز کے اندر میں آپ سب اچھے product لے کے آنے والا ہوں جس کے مدد سے live market کی data آپ excel میں fetch کر سکیں گے tick by tick data آپ excel میں دیکھ سکیں گے اس میں آپ اپنے حساب سے algo trading setting کر سکیں گے اور اس کے ساتھ ہی میں کچھ algo trading کے products بھی لاؤں گا جس کے مدد سے آپ stocks box میں nifty bank nifty میں algo trading کر سکیں گے تو اگر آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو subscribe کیجئے اور bell button میں klik کر جس سے آپ کو میرے آنے والے سب ویڈیوز کا notification ملتا رہے اور جو important اور useful products میں آنے والے دنوں